اسلام علیکم میں ہوں بابر علی آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی فیکٹس کچھ دن پہلے مجھے اچانک شوق لگا کہ بھائی ایک ٹریک سوٹ ہی منگوا لیتے ہیں آن لائن کافی سارے لوگ منگواتے ہیں تو مجھے بھی شوق آ گیا اچھا یہ ٹریک سوٹ میں نے منگوایا تھا اور یہ کمپنی ہے برونکو کی طرف سے ٹریک سوٹ میڈیم سائز میں ہے اور یہ جو کپڑا ہے یہ کچھ ڈرائی کے نام سے آتا ہے ویسے کچھ لوگ اس کو الٹرائی بھی کہتے ہیں کچھ لوگ ڈرائی فٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں الگ الگ نام ہے تھوڑا سا ڈیفرنس بھی ہوتا ہے یہ جو الٹرائی ہے اس کپڑے کا ٹیکچر تھوڑا سا الگ ہوتا ہے جو ڈرائی فٹ میں ہوتا ہے اس کا ٹیکچر تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اور جو کوئٹ ڈرائی کہتے ہیں جس کو اس کا ٹیکچر تھوڑا سا الگ ہوتا ہے میرے پاس ابھی یہ جو موجود ہے اس کو الٹرائی کہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ڈیفرنس بہت معمولی سے ہوتا ہے اس لیے لوگ اس کو کسی نام سے بھی بلا لیتے ہیں اتنا زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا اچھا یہ جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ ٹریک سوٹ جو میں نے آرڈر کیا اور یہ مجھے ملا سیم ہے بالکل لیکن کیونکہ جب یہ کسی موڈل نے پہنا ہوتا ہے کسی ایکٹر نے پہنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی جو لک ہے وہ ایکسٹر آرڈنری لگ رہی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی پہنیں گے تو ہم کچھ ایسے ہی لگیں گے جب کیسا نہیں ہوتا ان کی فٹنس کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر چیز ان کو پہنی ہوئی پیاری ہی لگتی ہے اچھا یہ میں نے مگوایا سب سے پہلے میں اس کو ایک دفعہ پہن کے چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے پتا چلے کہ یہ کتنا گرم ہے گرمیوں کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں سوٹ کرتا ہے یا نہیں سردیوں میں کس طرح سے کام کرے گا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے بندے کو اس لئے میں نے اس کو پہلے ایک دفعہ پہنا ایک دن ایک رات میں نے اس کو پہن کے رکھا اور تھوڑا سا انتازہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ کتنا زیادہ کمفرٹیبل ہے اگر اس کے ویٹ کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا کپڑے کا ٹیکچر دکھا دیتا ہوں یہ اندر سے اس طرح سے نظر آتا ہے یہ دیکھیں یہ جالی سی بنی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر سے اس طرح سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے سلکی ٹائپ ہے تھوڑا سا اس کا جو سب سے پہلا فائدہ وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی اگر تھوڑی سی بھی آ جاتی ہے زیادہ آ جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو ہاتھ سے صاف کریں گے تو جو فوراں صاف ہو جاتا ہے مٹی آپ کو بالکل محسوس ہی نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر بھی اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ الٹرا ڈرائی کے نام سے آتا ہے تو واقعی یہ الٹرا ڈرائی ہوتا بھی ہے آپ جن وغیرہ میں گیم لگاتے ہیں تو یہ جب بھیگتا ہے اتنی ہی جلدی یہ خوشک بھی ہو جاتا ہے اب اس کے ساتھ یہ ایک ٹروزر بھی تھا یہ ان کا لوگو ہوتا ہے برون کو کمپنی کا یہ ان کا لوگو ہے اچھا اگر بات کرتے ہیں اس کے نالے کی تو یہ کافی اچھا لگ رہا تھا موٹا سا ہے لیکن اتنا اچھا بھی اس کو نہیں کہہ سکتے اتنا اچھا مطلب ٹھیک ہے اپنی پرائس سٹیک کے حساب سے پرائس بھی آپ کو بتاتا ہوں سٹاف کی بات کریں تو یہ بلکل سیم ہے اگر اس کی بات کریں لچک کی اس میں کتنی لچک ہے تو آپ یہ آئیڈیا لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کافی ویسے سٹیچبل ہے یہ دیکھیں اگر کوئی موٹا بندہ بھی اس کو پہن لیتا ہے تو بھائی یہ کپڑا اتنی جلدی خراب ہونے والا نہیں ہے اچھا مجھے جو اس کی بات اچھی نہیں لگی وہ ہے اس کی سلائی پہلی دفعہ پہننے کے بعد ہی اس کی سلائی جو ہے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی کہ یہ تقریباً دو سے تین دفعہ میں اگر مزید پہن لوں گا تو اس کی سلائی کہیں کہیں سے خراب ہو جائے گی یہ ٹروزر کی میں بات کروں شلٹ کی کیونکہ شلٹ مجھے تھوڑی سی زیادہ کھلی تھی سلائی خراب نہیں ہوگی ٹروزر کی سلائی جلدی خراب ہو جائے گی زپ کی بات کریں تو زپ اس کی بلکل نارمل ہے اچھی والی نہیں ہے اگر زپ اچھی ہوتی تو اس کی کوالٹی کچھ اور ہی ہوتی یہ ٹھیک ہے لیکن اتنی اچھی زپ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو پاکٹس ہیں نا وہ بلکل پیچھے جا کے لگائی گئی ہیں مطلب پاکٹس تھوڑی سی آگے ہونے چاہیے تھی یہ بہت پیچھے ہیں اور پینے میں اتنا زیادہ کمفرٹیبل پاکٹ کے لیے آسے نہیں ہے ویسے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لائٹ ویٹ ہے اور یہ پینے ہوئے آپ کو کوئی بھاری سی فیلنگ نہیں آتی اب بات کریں اس میں گرمی کتنی لگتی ہے تو گرمی اس میں بہت زیادہ لگے گی اگر آپ اے سی والے روم میں بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے یہ کمفرٹیبل ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا باہر دوب میں جائیں گے تو بھائی جی آپ کو کھا جاتا ہے یہ سوٹ یقین کریں اس کو آپ گرمی میں بلکل بھی نہیں پہن سکتے اور سپیشلی جیم میں تو آپ پہن کے بلکل نہیں جا سکتے کیونکہ بھائی وہاں تو پہلے ہی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے اگر آپ کی جیم میں ایسی لگا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ پہن کے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی جیم میں ایسی نہیں لگا تو پھر آپ یہ والا تو کم سے کم پہن کے نہیں جا سکتے اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اس کی جو پرائیس ہے وہ مجھے ویسے جو ویب سائٹ کے اوپر مل رہی تھی وہ تقریباً دو ہزار دو سو روپے مل رہی تھی اور ڈلیوری چارجز اس کے اندر ہی انکلوڈڈ ہیں مجھے چودہ اگست کی وجہ سے دو ڈائی سو روپے ریائیت ہو گئی مجھے انہوں نے چھوڑ دیے ڈسکاؤنٹ کوڈ تھا فورٹین اگست تو اس کو یوز کر کے میں نے دو ڈائی سو روپے کی تو بچت ویسے حاصل کر لی ان کی جو ڈلیوری ہے وہ کیونکہ چودہ اگست کی چھوٹیاں آگئی تھی تو شاید اس لیے بہت لیٹ ہوگی کیونکہ میں نے اس کو تقریباً بارہ تیرہ اگست کو میں نے اس کو آرڈر کیا تھا اوپر سے چودہ اگست کی چھوٹیاں آگئی تو یہ مجھے رسیب ہوا ہے انیس اگست کو تو خیر ڈلیوری ان کی اتنی بری بھی نہیں کہی جا سکتی کیونکہ بیچ میں چھوٹیاں تھی مجھے دوسرے یا تیسرے دن یہ مل جاتا خیر اگر آپ ان کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ کے آرڈر کریں کہ بھائی یہ جو کپڑا ہے اس کو آپ گرمی میں باہر دوپ میں نہیں پہن سکتے اور اس کی جو سلائی ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اس کو پہن کے ایکسرسائز نہیں کر سکتے کوئی گیم نہیں لگا سکتے جس آپ اپنی خوبصورتی کے لیے اس کو پہن سکتے ہیں حوالے سے انفرمیشن ملتی رہے گی اور میں کافی آن لائن جو ویب سائٹس ہیں ان سے چیزیں آرڈر آرڈی کر چکا ہوں وہ جب رسیب ہوں گی تو ان کا جو سارا بائیوڈٹ ہے اس طرح سے جیسے میں نے اس کے بارے میں پوری اپنی طرف سے ڈیٹیل آپ کو دینے کی کوشش کی وہ ساری کے سارے ڈیٹیل آپ کو دیتا رہوں گا تو ویسی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ